ناظرین اکرام خدا ونیس و مسیح کے نام سے آج آپ کی خدمت میں آدھا ورز کرتا ہوں گواہی ٹیلی ویژن کے پلیر فارم سے ایک پروگرام خدا کے لوگ لے کر نبی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم انتہائی ممنون ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام بڑی دلچسپی سے اور گور سے سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ میں سے کئی دوسروں کو بھی ان کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہی تو ہم چاہتے ہیں اور ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ کلیسیا میں ایسے لوگ جن کو خدا نے خاص برکت دی ہے اور ہیں بھی خدا کے لوگ ان لوگوں کا آپ سے تعرف کروایا جائے اور اس سے پیش تر کئی ایسی معروف شخصیات کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں آج پھر ایک انتہائی معروف شخصیت کلیسیا پاکستان اور بالخصوص کلیسیا کراچی کے لیے سبب برکت اور احالیان کراچی کے لیے جو باعث فخر ہیں ان سے آپ کو ملواتے ہیں اور آج ہمارے مہمان جن سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ پروفیسر انائیت ڈین صاحب ہیں ایڈوکیشنسٹ رہے اور مختلف طریقوں سے آج بھی مختلف خواتین و حضرات کی مدد کرتے صلاح کرتے اور حوصلہ افضائی کے ذریعہ سے خدمت کرتے ہیں پروفیسر صاحب ہم انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے گواہی ٹیلیویجن کی اس دعوت کو قبول کیا تاکہ آپ کے ساتھ کچھ دیر ہماری نشست ہو اور آپ کی شخصیت سے اور آپ کی زندگی سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے اور نہ صرف میں خود برکت پاؤں بلکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی شخصیت اور آپ کی گواہی کے وسیلہ سے برکت پائیں کلام مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ سرفرازی اسی کی طرف سے ہمیں ملتی ہے میں ماضی کے اعتبار سے ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جو کوئی اتنا معروف نہیں تھا کوئی بیکراؤنڈ اتنی سٹرانگ نہیں تھی لیکن ہمارا خدا نیست سے ہست کرنے میں ماہر ہے کیا آپ کی ماضی میں بھی کچھ اس طرح سے رہا یا بالکل مختلف اپوزٹ سٹوری ہے کہ آپ کے جو بڑے تھے والدین کیا آپ وہ بھی ایڈوکیشنسٹ تھے یا مختلف مدارس میں یعنی انسٹیٹیوشن میں پڑھاتے تھے یا کس شعبہ سے ان کا تعلق تھا اگر آپ بتانا گوارا کرے تو پازی صاحب میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ان معروف اور مشہور مسیحی ہستیوں میں شامل کیا جو کلیسیہ کے لیے برکت کا باعث ہے میں پھل حقیقت کچھ بھی نہیں ہوں میں بہت جیسے آپ نے کہا کہ خدا نے نیست میں سے ہست میں شامل کیا ہے میں اپنے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ خدا بن نے مجھے بہت بڑی سرفرازی دی اور مجھے اس لیول تک پہنچایا کہ منسٹرز اور گورنرز اور پرائیم منسٹر میرے سٹورنٹس میں سے نکلے اور وہ مجھے اسی طرح آج بھی ریگارڈ کرتے ہیں جیسے وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ریگارڈ کرتے تھے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ نے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پیرنٹس کوئی زیادہ پڑے لکھے لوگ نہیں تھے بیسکلی دہاتی لوگ تھے اور میری مدر جو ہیں انہوں نے تو تعلیم بالگاں کے ذریعے سے اور کچھ ہماری مدد کے ذریعے سے پڑھنا لکھنا سیکھا اور تاکہ وہ انجیل پڑھ سکے لیکن انہوں نے خدا سے یہ دعائیں ضرور مانگی تھی بہت دعا گو خاتون تھی وہ اور بچوں کی بہتری اور بہبودی کے لیے وہ ہر وقت خداون سے یہ دعا کرتی رہتی تھی اور یہ ان کی دعاوں کا نتیجہ ہے اور خداون کی وفاداری کا کہ خداون نے جیسے آپ نے فرمایا کہ نیست میں سے ہست کر دیا یہ اس نے میرے لیے کیا میرے پیرنٹس بہت معمولی سے گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے لیکن جب میں چھوٹا تھا تو وہ گاؤں سے فیصل آباد شہر میں آ گئے اور شہر میں آ کے انہوں نے مختلف جگہوں پر نوکری کی اور مجھے انہوں نے جیسے تیسے کر کے پڑھایا اس کے لیے میں کبھی بھی خداون کا اور ان کا ایسا ہمیں پڑھا سکتا تو ایجوکیشن میں خود آپ نے ذاتی طور پر کہاں تک یا نہیں پڑھائی کی کہاں تک پڑھے یہ خداون کے راستے ہیں جو وہ بناتا ہے شاید اگر خداون میرا مددگار نہ ہوتا تو میں پڑھنا سکتا کیونکہ میرے پیرنٹس فینینچلی بھی بہت ویک تھے اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے کسی قسم کی ایجوکیشن تو انٹر لیول تک مشن نے میری مدد کی اور ہائی سکول اور گارڈن کالج میں پڑھنے کا موقع مجھے ملا جو بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں خداون نے مجھے وہاں پہنچایا اور سکالرشپ مجھے ہر لیول پر ملا جس کی وجہ سے میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر پایا جی جی تو میں نے ایجوکیشن کی انٹر سائنس میں نے کیا گارڈن کالج راول پندی سے اور پھر بی ایسی کیا گارڈن کالج لائیل پور سے اور پھر میں نے ایم بی اے کیا انسٹیٹیوٹ آ بیسنس ایڈمیسٹریشن یونیورسٹی آف کراچی سے بہت اچھا ساتھی ساتھ ایک میں ناظرین کی ایک غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے اس دن پلم کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا پروفیسر آمل بابا فلانا بابا پروفیسر سو انسو پروفیسر سو انسو یاد پڑھ رہا ہے نا جی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس شخصیت کے ساتھ آج مجھے بٹنے کا آزاز حاصل ہے وہ ان پروفیسر میں سے نہیں ہے وہ پروفیسر کیوں ہیں ان کو کیوں پروفیسر کہہ کر لوگ پکارتے ہیں کیوں نہ انہی کی زبان سے سنو سر کچھ اس کے بارے میں بتانا گوارہ کریں گے دیکھیں بھائی صاحب جب میں اپنی ایم بی اے کے لاس سمیسٹر میں تھا تو مجھے شوق تھا کہ میں ٹیچنگ میں جاؤں برکل صحیح اور اس وقت میں نے اپنا خواہش اور ارادہ ظاہر کیا کہ میں ٹیچنگ میں آنا چاہتا ہوں جو اس وقت ڈائریکٹر تھے میں نے ان سے کہا کہ میں ٹیچنگ میں آنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت کوئی اسامی خالی نہیں تھی پھر ایسا ہوا ہے کہ جیسے ہی میں نے ایڈوکیشن کمپلیٹ کی اور میں باہر جاب کرنے لگا تو چھے مہینے کے اندر اندر آئی بی اے سے تین اساتزہ اسی دپارٹمنٹ کے جس میں میں نے سپیشلائز کیا تھا یعنی مینجمنٹ کے ایریا سے وہ چھوڑ کے چلے گئے تو چھے مہینے کے اندر اندر آئی بی اے سے تین اساتزہ اسی دپارٹمنٹ کے جس میں میں نے سپیشلائز کیا تھا یعنی مینجمنٹ کے ایریا سے وہ چھوڑ کے چلے گئے آئی بی اے سمراد انسٹیٹوٹ آف بیزنس انویسٹیشن تو جب وہ چلے گئے تو آئی بی اے میں ایک دم سے ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ٹیچر رکھے جائیں اچھا ناملی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے وہ سبجیکٹ پڑی ہوئے ہوں انہیں کو دعوت دی جاتی تھی کہ وہ آ کے پڑھائیں تو پھر میرے ڈائریکٹر نے جو اس وقت ڈائریکٹر تھے انہوں نے ڈھنڈوایا مجھے کہ وہ انٹرسٹڈ ہے ٹیچنگ میں تو انہوں نے مجھے بلائیا اور کہا کہ بھئی آپ نے وہ جاب چھوڑو اور کل سے آپ یہاں جائن کر لو تو یوں خداون نے ایک دم میرے لئے راستہ کھولا اور میں اتنا دل میں خوش ہوں آکے خداون جس چیز کی مہتمنہ کر رہا تھا وہ تُو نے میرے لئے مہیا کر دی تو میں نے بہت لوگوں کو پڑھایا اور خداون نے پڑھانے کے کام میں میری بہت مدد کی اور مجھے سرف راضی بکش تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ ایڈنسٹریشن ہے اس میں آپ نے تیچ کیا کتنے ایک سال تقریبا آئی بی آئے کے ساتھ میرا تعلق تقریبا چالیس سال سے زیادہ کا ہے اور اس میں مجھے بہت سارے کورسز پڑھانے کیا اتفاق ہوا میں نے جو کہ سپیشلائز کیا تھا مینجمنٹ کے فیلڈ میں جی جی لہاں سے مجھے مینجمنٹ اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور سٹریٹیجک مینجمنٹ اور بزنس کمیونکیشن بڑھانے کا تو موقع ملا ہی ملا اس کے علاوہ مجھے یہ بھی موقع ملا کہ میں بہت سال تک ایکنامکس پڑھا ہوں اور بہت سمیسٹرز میں میں نے اکاؤنٹنگ کے کورسز پڑھائے جس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ وہ سٹوڈنٹس جو صرف مینجمنٹ میں میجر کرنا چاہتے تھے ان کے علاوہ بھی دوسرے سٹوڈنٹس میرے کانٹیکٹ میں آئے اور یوں مجھے زیادہ ایکسپوشن ملا ان سے ملنے کا تو یہ جو انسٹیٹوٹ آف بزنس این ایڈمیسٹریشن ہے یہ کراچی میں ہی آپ نے پڑھایا کراچی یونیورسٹی میں کراچی یونیورسٹی میں پہلے یہ انسٹیٹوٹ آف بزنس ایڈمیسٹریشن کراچی یونیورسٹی کی ایک فیکلٹی تھا لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ان کو علیدہ سے ڈگری گرانٹنگ سٹیٹس ملا اور اب اس کو یونیورسٹی کے لیول پہ اگزالٹ کر دیا ہے یہ یونیورسٹی کی کی مینجمنٹ سے باہر نکل آیا ہے اچھا ٹھیک ہے تو ابھی وہ الگ سے ریپارٹمنٹ بڑ گیا ہے اب وہ الگ سے ایک یونیورسٹی بڑ گیا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ الگ سے یونیورسٹی بنا تو پھر خود حالانکہ میں اس وقت ریٹائر ہو چکا تھا لیکن پھر بھی خداون نے مجھے موقع دیا کہ بورڈ آف گورنرز کے یونینمس ریزیلیوشن کے تحت پہلا ریجسٹرار اس بیسنس ایڈمیسٹریشن یونیورسٹی کا نام تو وہی ہے آئی بی اے لیکن اب یہ بزنس ایڈمیسٹریشن کی یونیورسٹی بن گیا ہے تو خداون نے مجھے موقع دیا کہ میں پہلا ریجسٹرار بنوں اس ادارے کا تو خداون کا شکر ہے کہ ڈیڑھ سال تک میں اس ادارے میں آپ کے دور میں کراچی یونیورسٹی میں اگر آپ کو یاد ہو تو کوئی یاد پڑتا ہے کہ کرشن موالم بھی وہاں پر تھے ایساتذہ تھے پروفیسرز تھے یا کوئی یہ میرے لئے میرے دل میں ہمیشہ یہ بات چبتی رہی کہ کراچی یونیورسٹی میں شاید لوگوں میں مسیحی لوگوں میں teaching میں آنے کا رجحان نہ تھا یا ان کی ability نہیں بن سکی کہ کراچی یونیورسٹی میں صرف ایک لڑکی آئی تھی early اور mid seventies میں جس کا نام پیٹریشہ ڈکروز تھا وہ آئی تھی انگلیش دپارٹمنٹ میں لیکن وہ جو ڈکروز اور پیٹریشہ اور ان کا بھائی Canada ڈکروز وہ سب Canada migrate کر گئے تو اس کے بعد میں پوری کراچی یونیورسٹی میں جہاں پانچ چھے سو اسادسہ ہوتے ہیں وہاں پر میں صرف اکیلہ ہی مسیحی پروفیسر رہا ناظرین یہ واقعی بڑا علمیہ ہے اور ہم جو اہل کلیسہ ہیں ہمارے لیے اس پر سوچنا ہے کہ مستقبل قریب اور بعید میں ہم قوم کو پاکستانی قوم کو مزید پروفیسر زنائد دین مہیا کرنا چاہتے ہیں تیار کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اس پر ہم مزید بات کریں گے اور اس سوال کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے پروفیسر صاحب سے کہ جہاں پر پروفیسرز یا اساتذہ کراچی یونیورسٹری میں مسیحی اساتذہ نہیں تھے یا کوئی ہوا بھی ہوگا تو شاید نہ ہونے کے برابر جیسے ایک سسٹم کے بارے میں ہم نے سنا وہاں پر مسیحی طلابہ کا کیا حال تھا ہم اس پر ابھی بات کرتے ہیں لیکن یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک دیکھتے رہیے گواہی ٹیلی ویزن